پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ دوم اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر تھری ہم ریڈنگ کے پارٹ نمبر ٹو میں جہاں ہم نے آپ سے خداحافظ کہا تھا وہیں سے آگے چلیں گے لیکن بہتر یہ ہے کہ لاسٹ پیرگراف پڑھ لیتے ہیں تو ایک کنٹینویشن بن جائے گی ہم پیش تھرٹی سیون پر ہیں میں آپ کے پاکیزہ نصب کو بہتر جانتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ آپ فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرزند حیدر علیہ السلام اور جگر پارے حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ ہیں لیکن ابن زیاد جو آپ کے قتل کا پروانہ جاری کر چکا ہے اس کو قائل کرنا انتہائی مشکل ہے آپ علیہ السلام یا یزید کی بیعت کرنے یا تو اور یا پھر قتل ہونے کے لیے خود کو تیار کر لیں ابن زیاد کے ظلم کے شولے آپ علیہ السلام کو اور مجھے جلا ڈالیں گے کوئی تدبیر سوچیں تاکہ نہ آپ قتل ہوں اور نہ میں قتل ہوں یہاں پر ہم نے آپ سے اجازت چاہیتی سامین آئیے اس کے آگے کیا ہوا مل کر پڑھتے ہیں لکھا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تین باتوں میں سے ایک بات کرو ایک نمبر ایک مجھے راستہ دو تاکہ میں مکہ یا مدینہ کی طرف لوٹ جاؤں نمبر دو مسلمانوں کے کسی شہر میں جانے کی اجازت دو کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں عام لوگوں کی طرح زندگی گزاروں یا میں بیابانوں میں غریب و نادار خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزاروں یا تیسری بات یہ کہ مجھے اجازت دو کہ میں خود یزید کے پاس چلا جاؤں تو عمر سعید نے کہا کہ مجھے تو آپ علیہ السلام اور مجھے تو آپ علیہ السلام کی ہر بات قبول ہے میں ابن زیاد کو قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا اپنی طرف سے سفارش کروں گا شاید ان تین باتوں میں سے ایک بات کے لیے راستہ نکال آئے پانچ محرم کی صبح عمر سعید نے ایک خط ابن زیاد کو لکھ بھیجا جو کہ محض جھوٹ پر مبنی تھا اما بات اب یا یہ اس خط کا مطن پڑتے ہیں لکھا ہے اما بات بعد از حمد خدا و تعریف تعریف مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاصہ یہ ہے کہ فتنے کی آگ سرد پڑ گئی ہے فساد اصلاح میں اور تفرقہ اتحاد میں بدل گیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام نے نینوہ کی سرزمین میں میرے ساتھ اہد و پیمان کیا ہے کہ اس کے بعد کسی کی دعوت پر اپنی سکونت کو اپنی سکونت چھوڑ کر نہیں آئیں گے اور کسی کی باتوں میں آ کر حکومت کے خلاف باتیں نہیں کریں گے وہ مدینہ واپس چلے جانے کو تیار بیٹھے ہیں یا دور دراز کے کسی اسلامی ملک میں چلے جانے کے متمنی ہیں جہاں وہ عام مسلمان کی طرح سے زندگی گزاریں گے اور کسی بات میں دخل نہ دیں گے اور نہ ہی کسی سے اپنی بیعت لیں گے وہ اس سلسلے میں خود یزید کے پاس جانے کو تیار ہیں اور یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کے لیے تیار ہیں اور یزید کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہیں ان تین خواہشوں میں دین کی اصلاح اور حکومت اور رعیت کی بھلائی ہے اور خدا کی رضا بھی اسی میں ہے اب آپ کیا حکم دیتے ہیں وسلام لکھا ہے کہ یہ خط عمر بن سعاد نے ایک قاسد کو دے کر ابھی کوفے کی طرف روانہ ہی کیا تھا کہ ایک قاسد ابن زیاد کا خط دے کر کربلا میں پہنچ گیا ابن سعاد نے خط میں ابن سعاد نے خط لیا اور کھولا تو پہلی سطر میں لکھا تھا کہ ابن سعاد مجھے معلوم ہوئے کہ تو رات کی تاریخی میں امام حسین علیہ السلام سے ملاقاتیں کرتا ہے اور ان کے ساتھ مہر و محبت سے پیش آتا ہے اور تمہارے ہر معامل ہر ایک معاملے کی مجھے خبر ہے جو کچھ کربلا میں کر رہا ہے پس جو ہی میرا یہ حکم نامہ ملے فوراں حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب سے یزید کے لیے بیعت لو اگر حسین علیہ السلام بیعت سے انکار کریں تو ان پر پانی بند کر دو تاکہ پیاس سے نڈھال ہو جائیں اور پھر ان سے جنگ کرو اور حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے سر میری طرف کوفہ بھیج دو انورٹڈ کومہ کلوز ابن سعاد نے جب ابن زیاد سعاد کا خط پڑھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور بدن میں لرزہ ستاری ہو گیا پیچ تھرٹی نائن اور یہاں پر اب ہیڈنگ ہے اہلِ بیعت علیہ السلام پر پانی کی بندش لکھا ہے سعاد محرم کو ایک اور قاسد کوفے سے آیا اور ابن زیاد کا خط پہنچایا اب عمر سعاد سخت مجبور ہو گیا کہ امام علیہ السلام اور اس کے اصحاب پر پانی بند کر دے یہ خط پڑھتے ہی عمر سعاد نے فوری طور پر عمر بن حجاج زبیدی کو بلایا اور اسے پانچ سو نفر کا دستہ دے کر فرات کے کنارے پر پہرہ لگا دیا سعاد محرم کو اہلِ بیعت علیہ السلام پر پانی بند ہو گیا ابن سعاد نے عمر بن حجاج کو حکم دیا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی امام علیہ السلام کے خیموں تک نہ جانے پائے پھر حجار بن حی جیم علیف رے چار ہزار کا لشکر لے جاؤ اور عمر بن حجاج زبیدی کی مدد کرو اور وہ لئین چار ہزار کا لشکر لے کر نہرِ فرات کے کنارے پہنچ گیا اور سپاہِ یزیدی نے دریائے فرات پر ایسا قبضہ کیا کہ کہیں تل بھر جگہ نہ تھی مختلف روایات کے مطابق دریائے فرات پر سات ہزار پانچ سو نفر کا قبضہ تھا پانی بند ہونے کے بعد امامِ مظلوم صحاب پانی کی طلب میں فرات کے کنارے جاتے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹاتے بہر صورت جب خیام خیامِ امام علیہ السلام میں پیاس کی شدت محسوس کی گئی اور بچے اور عورتیں اڑھال ہونا شروع ہوئیں تو امام علیہ السلام ایک ہتوڑہ لے کر خیامِ اہلِ بیت علیہ السلام کے قریب قریب انیس بیس قدم قبلے کی جانب چلے ہتوڑہ زمین پر مارا ایک ہی ضربِ حیدری سے میٹھے اور صاف پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کی اہلِ بیت علیہ السلام اور اصحاب نے سیر ہو کر پانی پیا اور مشکیں اور برطن پانی سے بھر لیے پھر وہ چشمہ غیب ہو گیا اس بات کی خبر جاسوسوں نے ابن زیاد تک فوراں پہنچا دی اس نے ابن سعاد کو خط لکھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے پانی کا ایک چشمہ کھودا ہے اور وہ اس کا پانی استعمال کر رہے ہیں میرا خط پہنچتے اس چشمے کو بند کر دو اور ان پر اس قدر سختی کرو کہ وہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پی سکیں خط ملتے ہی ابن سعاد نے کاروان حسینی علیہ السلام پر سختی اور بڑھا دی اور اپنے لشکریوں کو تاقید کی کہ خیام حسینی علیہ السلام میں خیام میں پانی بلکل ختم ہو گیا اور گرمی آگے چلتے ہم تھے پیج نمبر 39 پر اور اب ہم پیج 40 پر پہنچیں لکھا ہے گرمی میں جیسے جیسے شدت بڑھ رہی تھی ویسے ویسے پیاس کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا سہرائے کربلا میں دور دور تک بچوں کی الاتش الاتش کی صدائیں سنائی دیتی تھی لیکن فرات کے کنارے پہرہ دینے والے یہودیوں کے صفاق دلوں پر کچھ اثر نہ ہوتا تھا صفاقی اور سنگ دلی کا عالم یہ تھا کہ یہ ظالم پانی کے جام اور ظرف زوہرے فے بھرتے اور ہوا میں اچھال دیتے اور ساتھ ہی ساتھ بلند دواز میں کہتے یہ کتنا میٹھا پانی ہے کس قدر تھنڈا اور ساف پانی ساہے بیرشاد لکھتے ہیں کہ ایک برتبہ عبداللہ ابن حسین ہے سواد یہ نون عزدی نے بلند آواز سے کہا کہ اے حسین علیہ السلام یہ دیکھو پانی ہے آسمان کے دل کی طرح صاف مگر خدا کی قسم اس پانی سے ایک قطرہ بھی تجھے نہیں دیں گے حتیٰ کہ تم پیاسے مارے جاؤگے تو امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا کہ فرمایا کہ میرے اللہ اس کو پیاسا قتل کر دے اور اس کو کبھی معاف نہ کرنا جب بچوں کی بے قراری بہت بڑھ گئی اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت اب الفضل ابباس بن علی علیہ السلام کو بلایا اور ان کو تیس سوار تھرٹی سوار اور بیس پیادہ سپاہی دیئے اور بیس مشکیں دے کر فرمایا کہ ابباس جاؤ اور ان پیاسوں کے لیے فرات سے پانی لیاؤ جب حضرت ابباس علیہ السلام اپنے سواروں اور پیادہ سپاہیوں کے ساتھ فرات کے قریب پہنچے تو عمرو بن حجاج زبیدی نے آواز دی کہ تم کون ہو نافع بن حلال بجلی جو علم اٹھائے ہوئے اسحاب کے آگے آگے تھے انہوں نے جواب دیا میں کہا کہ میں نافع بن حلال بجلی ہوں بے جیم لام چھوٹی عمرو نے پوچھا کہ کس لیے کس لیے آئے ہو نافع بولے کہ پانی پینے عمرو بن امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی پیاس کی شدت سے نڈھال ہیں میں کیسے اپنی پیاس بجھال لوں اللہ مجھے یہ پانی نصیب نہ کرے کہ میرے آقا حسین علیہ السلام اور ان کے حرم کے ماسوم بچے اور بی بیاں پیاسی ہوں عمرو بن حجاج نے رات کی تاریخی میں غور سے دیکھا تو نافے کے ساتھ سوار اور پیادہ لوگ بھی تھے جو مشکیں اٹھائے ہوئے تھے یہ دیکھ کر اس نے کہا کہا تو نے ٹھیک ہے لیکن ہمیں اس فراد کے کنارے اسی لئے مقرر کیا گیا ہے کہ دریائے فراد سے ایک قطرہ آپ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیعت علیہ مسلام تک نہ پہنچے اس لائن کو سامین دوبارہ پڑھتے ہیں کہ عمرو بن حجاج نے رات کی تاریخی میں غور سے دیکھا تو نافے کے ساتھ سوار اور پیادہ لوگ بھی تھے جو مشکیں اٹھائے ہوئے تھے یہ دیکھ کر اس نے کہا کہ نافے کہا تو تو نے ٹھیک ہے لیکن ہمیں اس فراد سن کر غصے میں آگیا اور عمرو بن حجاج کے پہرے کی پرواہ کیے بغیر پیادہ اصحاب سے کہا کہ فراد میں داخل ہو جاؤ اور مشکیز پانی سے بھر لو پیادہ افراد جو ہی فراد میں اترے اور مشکیز بھرنے لگے عمرو بن حجاج ان کے رکاوٹ بنا گھر سواروں نے ان سے مقابلہ شروع کیا پیادہ اصحاب نے مشکیں بھر لیں اور فراد سے نکل آئے عمرو بن حجاج کے سپاہیوں نے ان پیادہ اصحاب حسین پر حملہ کر دیا حضرت عباس نے ان کا دفاع کیا ایک طرف مولا عباس تھے تو دوسری طرف ناف بن حلال مقتل ابی مخنف میں ہے کہ سپاہی قتل کر دیئے اور تمام اصحاب حسین پانی لے کر خیریت سے خیام تک پہنچ گئے یہ آٹھ محرم کی صبح صادق کا واقعہ ہے ابن زیاد عمر ساتھ کو مسلسل خط بھیج رہا تھا اور ہر خط میں اسے اسی بات کی تعقید کر رہا تھا کہ حسین بن علی علیہ السلام سے یزید کی بیعت لے یا ان سے جنگ کرے اور ان تک پانی بھی نہ پہنچنے پائے تاکہ حسین قافلے پیاس سے قافلے والے پیاس کی شدت سے ندھال ہو کر ختم ہو جائیں اور ان میں یزیدی سپاہ کا مقابلہ کرنے کی حمد باقی نہ رہے ابن زیاد نے ایک خط آٹھ محرم کو شمر بن الجوشن لئین کے اکسانے پر لکھا اور لکھا ہے شمر نے ابن زیاد سے کہا کہ انورٹیڈ کاما میں ہم پیج 42 پہ آگئے ہیں کہ ابن سعاد اب تک حسین علیہ السلام سے نرمی اختیار کر کے وقت ضائع کر رہا ہے شاید وہ خون حسین علیہ السلام کے لئے کوئی راستہ نکال رہا ہے کہ حسین علیہ السلام تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں جبکہ حسین علیہ السلام اگر اب کے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تمہارے ہاتھ نہ آئیں گے تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھی تمہاری سرزمین پر اتر چکے ہیں اور تو اس وقت مضبوط ہے اور وہ کمزور ہیں یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا پھر لکھا ہے کہ شمر بن زلجوشن کی ان باتوں نے ابن زیاد کی فکر کے زاویے ہی بدل دیئے اس نے عمر ساتھ کو خط لکھا میں نے تجھے صلاح امن و آشتی سازش یا امور کو تو اس منصب سے الگ ہو جا اور لشکر کی سربراہ شمر بن زلجوشن کے سپورت کر دے یہ میرا فرمان ہے کہ پھر لشکر کا سربراہ وہی ہوگا ساتھ لکھا ہے یہاں پر کہ ابن زیاد نے یہ خط شمر کو دیا اور اس کے ساتھ چار ہزار افراد کو کربلا بھیجا شمر کربلا پہنچا اور ابن زیاد کا خط عمر بن ساد کو دیا عمر ساد خط پڑ چکا تو شمر نے اس سے کہا کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے اگر تو ابن زیاد کی حکم پر عمل کرے تو مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں لیکن اگر تو لیتو لال سے کام لیتا ہے یا امیر کے فرمان کی پابندی نہیں کرنا چاہتا تو پھر لشکر کی سربراہی سے ہٹ جا تاکہ میں امیر کے حکم کو عملی جامعہ پہناؤں عمر ساد نے کہا میں لشکر کی سربراہی اپنے پاس رکھوں گا اور یہ عوضہ تجھے ہرگز نہیں دوں گا پیج 43 یہ علیہ السلام نے خط کو پڑھا اور فرمایا خدا کی قسم میں کبھی ابن زیاد فرزند مرجانہ کی اطاعت نہیں کروں گا شمر لئین کے کربلا میں وارد ہونے کے بارے میں ہم آگے چل رہے ہیں کہ شمر لئین کے کربلا میں وارد ہونے کے بارے میں روایت ہے کہ نو محرم کو کربلا میں یزیدی لشکر ایسے جمع ہوئے جیسے بارش کے قطرات آسمان سے زمین پر آتے ہیں امام علی مقام علیہ السلام اپنے اصحاب باوفا کے خیمے میں بیٹے تھے بی بی زینب صلی اللہ علیہ بنت علی 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 سلام فرماتی ہیں اچانک کوفے کی جانب سے تبل اور نقار بجدے لگے اور گرد و غبار سے آسمان کا چہرہ دھن لگیا شورو غل اور مارو مارو کی آوازیں بلند ہونے لگیں میں نے خیمے کے شگاف سے دیکھا بھائی حسین علی علیہ سلام کے چہرے کا رنگ سرخ زافرانی ہو گیا اور میرا دل لرز گیا مجھ سے اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھی نہ گئی گھبرا کر بھائی کو اپنے خیمے میں بلایا اور عرص کیا بھائی جان کیا وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا اے میری بہن اب کربلا میں میرے بچوں کو یتیم کرنے والا ملعون پہنچ گیا ہے اور عورتوں کو بیوہ کرنے والا شمر مردود وارد ہو گیا ہے پھر لکھائے کہ تین محرم سے نو محرم تک کربلا میں لشکر ہی لشکر آتے رہے اور نوی محرم کو ہر طرف ظالم انسانوں کا ایک سیلاب تھا اور کسی کو پیچھے ہٹنے اور مخالفت کرنے کی جررت نہ ہو سکتی تھی لشکر یزید کے چاروں طرف جاسوس مقرر تھے تاکہ کوئی شخص بھی لشکر سے بھاگ نہ سکے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ مل جائے پورے لشکر کا امیر ابن سعد تھا اس کا بیٹا حفظ 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 اس کا تھا اس کے لشکر کا علمدار تھا عمرو بن حجاج دائیں طرف کے لشکر میمنہ کا سردار اور شمر بائیں طرف کے لشکر کا سردار اور سنان ابن انس نیزے برداروں کا سردار تھا عمر سعد نے نوی محرم کے دن اپنے لشکر میں اعلان کیا پیچ فورٹی فور پہ ہم آگئے ہیں اعلان یہ کیا انورٹڈ کومہ میں ہے کہ سپاہِ خدا تیار ہو جاؤ میں تمہیں بہشت کی بشارت دیتا ہوں انورٹڈ کومہ کلوز سپاہِ حسین کا محاصرہ تنگ کرو اور حسین علیہ السلام خیموں کے طرف بڑھو امام حسین علیہ السلام اس لمحے اپنے خیمے کے نزدیک اپنی علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے لادلے حسین اے میرے جگر پارے حسین اے حجت خدا تم جلد از جل میرے پاسا جاؤگے آپ علیہ السلام بیدار ہوئے اور شورو غل تبل اور شادیانوں کی آوازیں سنائی دی جب زینب صلی اللہ علیہ نے یہ شور غل سنا تو گھبرا کر ماتم کیا اور ہائے جدہ ہو ہائے ابا ہو کہا امام مظلوم علیہ السلام نے حضرت زینب کو اس طرح ماتم کرتے اور نہ ہو فغہ بلند کرتے سنا تو فرمایا کہ اے زینب صلی اللہ علیہ اے میری دکھیا بہن سبر کرو ایسے گریہ و ماتم مت کرو کہ میں بھی زندہ ہوں اس دوران میں لشکر خیام کے قریب آ گیا اچانک حضرت قمر بنی حاشم اباس علیہ السلام بن علی علیہ السلام مثل حلال خیمے سے باہر آ گئے اور حاشمی جوانوں کو بلند آواز میں پکارا حاشمی جوان حضرت اباس علیہ السلام کی صدا بلند ہوتے ہی اپنی چمکتی کلواروں سے مسلح ہو کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور حضرت اباس علمدار کے گرد جمع ہو گئے سب مل کر امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے حضرت اباس علیہ السلام گھوڑے سے اترے اور عدب سے بارگاہ امامت علیہ السلام کو بوسا دیا اور ارز کیا کہ آقا دشمن کا لشکر خیام پہنچ گیا لشکر خیام پہنچ گیا ہے اب کیا حکم ہے امام علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ابو الفضل اللباس سے فرمایا کہ آپ میری طرف سے قوم اشقیہ کی طرف جائیں اور ان سے پوچھیں کہ تمہارا کیا ارادہ ہے حضرت عباس علیہ السلام بیس افراد جن میں زہیر بن قین اور حبیب ابن مذاہر بھی تھے ان کے ہمراہ سپاہ یزید کے پاس گئے آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا مقصد کیا ہے تم کیا چاہتے ہو اور یہاں کس لیے آئے ہو لشکریوں نے کہا ہمیں اپنے امیر کا حکم ہے کہ یزید کی بیعت کر لو تو محفوظ ہو ورنہ ہم آپ علیہ السلام سے جنگ کریں گے ہم آگئے پیج 45 پہ لکھا ہے حضرت اب الفضل العباس علیہ السلام واپس امام مظلوم علیہ السلام کے پاس آئے اور امام علیہ السلام کو ان کے رادوں سے آگاہ کیا اور باقی اصحاب حسین علیہ السلام نے لشکر رنگین نہ کرو حبیب ابن مظاہر نے کہا خدا کی قسم تم برے لوگ ہو تم خدا کے سامنے قیامت کے روز اور اہل بیعت رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے قاتل محسوب ہوگے اور تم میدان محشر میں بندگان سوالے کے قاتل قرار دیے جاؤگے دشمن کے ایک آدمی تو زہیر نے عزرہ کو جواب دیا کہ خدا نے حبیب ابن مظاہر کو پاک اور ہدایت یافتہ بنایا ہے تم خدا سے ڈرو اور تقوی الہی اختیار کرو میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ پاکیزہ لوگوں کے مقابلے میں گمراہ لوگوں کی مدد نہ کر امام علیہ سلام نے آج کی رات کی محلت دے دو تا کہ ہم آج رات نماز دعا استغفار اور مناجات الہی بجا لائیں خدا جانتا ہے کہ میں نماز دلاوت قرآن کسرت دعا اور استغفار کو دوست رکھتا ہوں حضرت عباس علیہ السلام سپاہ یزید کی طرف آئے اور امام علیہ سلام کا مشورہ کیا شمر لائن نے کہا اگر میں تمہاری جگہ سردار ہوتا تو اس فرمائش پر توجہ ہی نہ کرتا اور اسی وقت جنگ شروع کر دیتا پیج فارٹی سکس لکھا ہے عمرو بن حجاج زبیدی زیب دالی چھوٹیے نے کہا کہ خدا کے قسم اگر یہ واؤ یہ لام میم ولم کے کفار ہوتے اور ہم سے اس طرح محلت مانگتے تو ان کو بھی محلت دی جاتی جبکہ یہ تو اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں عمرو بن حجاج کی بات جنگل کی آگ کی طرح پورے لشکر میں پھیل گئی اور سب نے عمرو کی بات کو پسند کیا اور کہا کہ ہم عرب ہیں اور یہ ہمارے لئے بہت ننگو آر ہے کہ اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے محلت مانگے اور ہم محلت نہ دیں عمر بن سعد نے جب یہ حالات دیکھے تو کہا عمرو بن حجاج کی بات قابل قبول ہے ہم حسین علیہ السلام کو آج رات کی محلت دیے دیتے ہیں اور اب آگئی ہے اگلی ہیڈنگ جو ہے لکھا ہے کہ شب آشور کے واقعات آئیے مل کر پڑھتے ہیں اللہ ہمیں مد دے اصحاب امام علیہ السلام کا اظہار وفاداری یہ شب آشور کے واقعات میں ایک سب ہیڈنگ ہے اصحاب امام علیہ السلام کا اظہار وفاداری لکھا صاحب ارشاد شیخ مفید سے روایت ہے شب آشور غروب آفتاب کے وقت امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ میری کرسی کھلے آسمان تلے سجائی جائے تمام اصحاب اور اہل بیت علیہ مسلم کے جوانوں کو بلائیا اور جب سب جمع ہو گئے تو ان سے خطاب فرمایا انورٹڈ کومہ میں خدا کی تعریف و ستائش کرتا ہوں اور اس کی مخفی و ظاہر دونوں صورت میں حمد کرتا ہوں اور خدا کا احسان مند ہوں جس نے پہلے دن سے ہمیں عزت دی ہے اور پیغمبری ہمیں انعیت فرمائی قرآن کی تعلیم دی اور دین میں یہاں پہ لکھا ہے کہ میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا بلند حوصلہ اور اچھے اصحاب نہیں دیکھے اور نہ ہی اپنے اہل بیعت علیہ مسلم سے نیک اور مہربان تر کسی کے اہل بیعت علیہ مسلم دیکھے ہیں پس خدا آپ کو میری طرف سے جزائے خیر اتا رہی ہے اس تاریخی سے فائدہ اٹھالو اور جہاں چاہے چلے جاؤ ابھی رات کی تاریخی تمہیں چھپا لے گی اور لہٰذا اس تاریخی کو اپنا مرکب اور سواری بنا لو اور تم میں سے ہر ایک شخص میرے اہل بیعت علیہ مسلم کے ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے ساتھ لیتا جائے تم اپنے شہروں میں چلے جاؤ یزید صرف میری جان کے دشمن ہیں مجھے یقین ہے کہ جب یہ مجھے قتل کر لے گا تو دوسروں کا پیچھا نہیں کرے گا تو یہاں پر انورٹیڈ کومہ کلوز ہوا لیکن عربی کی ایک لائن ہے ساتھ اس کا ترجمہ یہاں پہ انورٹیڈ کومہ کلوز ہو گیا پھر لکھا ہے کہ جب امام مزدوم علیہ السلام کا خطاب یہاں تک پہنچا تو تمام اصحاب نے زار و قطار گریہ کیا یہاں تک کہ خیام کے اندر سے بی بیوں اور بچوں کے رونے کی صدائیں بھی باہر تک سنائی دیں گویا ایسی رقت آمیز فضا تھی کہ کربلا کا ذرہ ذرہ گریہ کرتا ہوا معلوم ہو رہا تھا تمام حاشمی جوان اور اصحاب آپ علیہ السلام کے کی غریب الوطنی اور اس خطاب سے بہت متاثر ہوئے سب سے پہلے حضرت قمر بنی حاشم علیہ السلام نے تمام رشتداروں کی طرف سے یوں کے حوالے کر کے خود یہاں سے چلے جائیں خدا وہ دن نہ لائے کہ ہم زندہ رہیں اور آپ علیہ السلام نہ ہوں ہماری یہ قدم جل جائیں اگر آپ علیہ السلام کے آستان آلیہ سے دور ہوں ہماری آنکھوں کا نور ختم ہو جائے اگر آپ علیہ السلام کی دید کے علاوہ کسی اور کو دیکھیں ہم پیج 48 پہ آ چکے حضرت عباس علیہ السلام کے بعد امام علیہ السلام کے بھتیجے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت زینب سلام علیہ کے بیٹے آپ علیہ السلام کے پاس آ کر ارس کرنے لگے کہ مولا ہم آپ علیہ السلام کے بعد کیوں کر زندہ رہیں گے خدا ہمیں ایسا دن ہرگز نہ دکھائے ہم دل و جان سے آپ کے تابع ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے سب کے جذبات دیکھے اور سنے اور ان کے حق میں دعا کی پھر آپ علیہ السلام نے اپنا رخ انور اور اولاد اقیل علیہ السلام کی رخ انور اولاد اقیل کی طرف کر کے فرمایا اے پسران اقیل مسلم علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کا غم ہی تمہارے لئے کافی ہے تم یہاں سے چلے جاؤ میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں تم اپنے وطن جا سکتے ہو حضرت عبداللہ بن مسلم علیہ السلام بن اقیل آگے بڑھے اور بارگاہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے اور کیا کہیں گے کہ ہم اپنے آقا و بزرگ اور اپنے مامو اپنے چچا کو چھوڑ کر چلے گئے ہم نے آپ علیہ السلام کے لیے تیر نہ چلائے تلوار اور نیزے سے وار نہ کیے میدان میں گھوڑے نہ دوڑائے ہم آپ کو ان دشمنوں کے درمیان قتل ہونے چھوڑ دیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے پھر بلکہ ہم اپنے اموال اپنے خاندان اور اپنے نفوذ کو آپ پر قربان کر دیں گے اور آپ کے ساتھ دشمنوں سے جنگ کریں گے یہاں جہاں آپ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہم رہا ہوں گے اور یہاں پر سامین انورٹڈ کام آ گیا اور اب ہم پیج فورٹی ایٹ کو ختم کر کے پیج فورٹی نائن پہ آئے ہیں یہاں پر لکھا ہے کہ ایک عربی کی لائن ہے میں عربی آپ کو پتہ نہیں پڑتی ترجمہ ہے کہ بدبخت ہے وہ زندگی جو آپ کے سلام کے شہید ہونے کے بعد ہو میں عربی اس لئے نہیں پڑتی کیونکہ غلطی کی گنجائش ہوتی ہے زیر زبر پیش کی اور میں نہیں چاہتی کہ جتنے کلام ہیں اور جس زبان میں ہے اس میں کوئی کوتہ ہی ہو اس لئے میں ترجمہ پر اکتفا کرتی ہوں آئیے آگے چلتے بنی حاشم علیہ السلام کے علاوہ آپ علیہ السلام کے وفادار اور جان نصار ساتھیوں نے یک زبان ہو کر کہا اگر ہم قتل کیے جائیں اور پھر زندہ کیے جائیں تو پھر بھی آپ علیہ السلام کی نصرت و رفاقت سے مو نہ موڑیں گے اور زندگی کے آخری لمحات تک آپ علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑیں گے اصحاب باوفا اور جان نصار نے امام علیہ السلام میں سے مسلم بن اوسجا اٹھے اور نہایت عدد سے بارگاہ امام میں عرض کیا کیا ہم جان نصار آپ کو ان دشمنوں کے درمیان تنہا چھوڑ کر چلے جائیں کیا آپ علیہ السلام کی حمایت سے ہاتھ خدا کی قسم ہما علیہ السلام سے دست بردار نہیں ہوں گے کہ جب تک نیزوں سے دشمنوں کے سینے چھلنی نہ کر دیں ہم اپنی تلواروں سے اس وقت تک ان پر حملہ کرتے رہیں جب تک ہماری تلواریں ٹوٹ نہ جائیں ہم آپ علیہ السلام کا دفاع اس وقت تک کریں جب ہم آپ علیہ السلام کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی حرمت کا دفاع کریں گے اگر دشمن ہمیں آپ علیہ السلام کی حمایت میں ستر مرتبہ قتل کرے اور پھر ہماری لاشوں کو جلا کر راک بنا دیں اور پھر زندہ کیے جائیں تو بھی ہم آپ علیہ السلام کی حمایت اور مشن کے لیے قتل ہوتے رہیں گے چاہے کہ یہاں پر ایک دفعہ قتل ہونا ہے آپ علیہ السلام کی راہ میں قتل ہونا تو ہمارے لیے ایسا باعث کرامت ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہم پیج پر آ کر آغاز کر اجازت اور پیج ففٹی پہ انشاءاللہ یہی سے آگے چلیں گے اور اگلی نشست میں آگے دیکھیں گے کیا ہے اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ